السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل گرین ہیلنگز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بہت جلدی بن جانے والی بہت مزیدار کم مسالوں سے بنی ہوئی مزیدار ریسپیز اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں مچھلی کا شوربے والا سالن تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مچھلی کی کونٹیٹی ہم لیں گے دو کلو اور مچھلی مارکیٹ سے لاکر آپ نے اچھے طریقے سے دھولینی ہے اور سالن بنانے جا رہے ہیں اگر آپ مچھلی کا تو بہتر ہے کہ مچھلی کی شیپ کو اس طرح کی راؤنڈ گٹنگ میں کروائیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کی مچھلی پکنے کے بعد بکھرے گی نہیں بڑی اچھی بنتی ہے اس شیپ میں مچھلی کا سارا پانی جب اچھے سے نکل جائے تو پھر آپ نے اس کو کسی بھی بڑے برتن میں شفٹ کر لیں اور اس میں اب آپ نے اس کو تین ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اچھے سے لگا کر رکھ دینا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کو یہ پیسٹ لگا رہے اور اگر آپ نے نیکسٹے پکانی ہے مچھلی تو بھی آپ اس کے ساتھ ادرک لیسن کا پیسٹ لگا ہوا کسی باکس میں ڈال کے اپنے فریج میں رکھ لیں اور نیکسٹے آپ اس کو پکا سکتے ہیں اس طریقے سے مچھلی کے اندر پکنے کے بعد بھی جو ایک ہیک آتی ہے سمیل آتی ہے وہ آپ کی مچھلی میں سے نہیں آئے گی ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی آپ ایک لیمو کا رس بھی اس پر نچور دیں اور بس پھر لگا کر اس کو رکھ دیں ساری چیزیں مکس کر کے اچھا یہ وہ مسالے ہیں جو ہم اپنی کوکنگ میں استعمال کرنے جا رہے ہیں اور یہی تین ایکسٹرا مسالے ہیں جو ہم ڈالیں گے باقی سب روٹین میں جو مسالے یوز ہوتے ہیں وہی سارا کچھ پروسیس ہوگا صرف ہم مختلف جگوں پر ان مسالوں کا استعمال کریں گے اس میں میں آپ کو کوانٹیٹی بتاتی چلوں دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سوخہ دھنیا ون ٹیبل سپون میں استعمال کروں گی زیرہ اور ون ہی ٹیبل سپون اجوائن آپ نے لینی ہے یہ تین چیزیں آپ فش میں سکپ نہیں کر سکتے خاص طور پر اجوائن آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنی ہے یہ وہ مسالے ہیں جو آپ کی فش کو بہت ہی زبردستی خوشبو اور ذائقہ دیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک پین کو چولے پر تھوڑا سا گرم کر لیں اس میں پھر آپ نے صرف سوخہ دھنیا اور زیرہ یہ آپ نے ڈال کر اس کو بھون لینا ہے اتنا کہ اس کی خوشبو آنے لگے پھر اس کے بعد اجوائن کا کیا کرنا ہے اور کس وقت پہ آپ نے اس کو بھوننا شروع کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی آگے چل کے اب اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس سٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی اجوائن تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کا فلیم ہم آف کر دیں گے پھر ہم اسے تھنڈا کر کے کونڈی میں کوٹ لیں گے اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہ میڈیم فلیم پر اس کو بھوننا ہے بہت مسالہ تھنڈا ہونے پر میں نے اسے کونڈی میں کوٹ کر رکھ لیا ہے اب ہم سالن میں دو ٹائم پہ اس مسالے کا استعمال کریں گے کہاں کہاں استعمال کریں گے یہ جاننے کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ایک کپ آئل میں نے کڑائی میں لیا ہے جب یہ صحیح تیز گرم ہو جائے گا تو میں اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز ڈالوں گی اور انہیں گولڈن کر لوں گی پیاز کو ہم بہت زیادہ نہیں بھونیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ گولڈن کریں گے جب آپ کا پیاز اس طریقے سے گولڈن ہونا شروع ہو جائے اس سٹیج پر ہم دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے ادرک لیسن کو بھونتے ہوئے یہاں پر مجھے دو سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پر میں تین بڑے سائز کے ٹماٹر اور چار پانچ ہری مرچیں گٹی ہوئی اس میں اڈرکے مکس کر دوں گی ٹماٹر میں نے اچھے سے مکس کیے ہیں اب ہم باقی مسالہ جاتے ایڈ کرنیں گے جس میں میں یہاں ایڈ کرنے جاری ہوں ون ٹیبل سپون ہے میرے پاس لال مرچیں اور کرش چیلی دڑا مرچ میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہے ون ٹی سپون سالٹ ڈالیں کیونکہ سالٹ پہلے سے مچھلی کو لگا ہوا ہوتا ہے تو سٹارٹ میں مسالے میں آپ نے سالٹ کم رکھنا ہے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے اور ہلدی میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈال کی ہے اس مسالے کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے جہاں آپ دیکھیں کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں آنچ میڈیم کر کے اگر آپ دھکن لگا دیں تو ٹماٹر اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے جس میں پیاز بھی اور ٹماٹر بھی بڑی آسانی سے اور جلدی گل جاتے ہیں جتنی دیر میں ہمارا مسالہ بھون کر ریڈی ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم وہ مچھلی جسے ہم نے ادرک لیسن اور لیمن لگا کر رکھا تھا اس کو ہم اچھے طریقے سے واش کر لیں گے ساجہ ادرک لیسن ہم نے اس سے واش کر دینا ہے اور اسے ایک چلنی میں رکھ لیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے مسالے کی مکمل طور پر بھونائی ہو چکی ہے اب ہم اس سٹیج پر اس میں ڈالیں گے دہی دہی اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن اسے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا چونکہ ہم شوربے والا سالن کیار کرنے جا رہے ہیں تو شوربہ بڑا تھک سا اور کریمی کریمی سا ہوگا دہی ڈال کر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم ایک منٹ کے لیے ڈھکن لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فش اور جو مسالہ ہم نے شروع میں ریڈی کیا تھا وہ کپ ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتے ہوں ایک منٹ کے بعد جب آپ اس کا ڈھکن اٹھائیں گے تو دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے لیکن ابھی بھی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑی سی بھنائی کرنی ہے اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں دہی ڈال کر تھوڑی سی بھنائی ہم نے کر لی ہے اب اس پیج پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسالے میں ہاف کپ اوپ وارٹر آپ نے ایڈ کرنا ہے ہاف کپ اوپ وارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس میں آپ نے مچھلی کی تیہ لگا دی اچھا دیکھیں مچھلی کی میں نے تیہ لگا دی ہے یہاں ساری حصالن میں اب اس سٹیج پر ہم نے جو مسالہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوکھا دھنیا زیرہ اور اجوائن ہم نے مکس کر کے رکھی تھی کوٹ کر وہ ہم یہاں مچھلی کے اوپر تھوڑا سپرنکل کر دیں گے آدھا مسالہ آدھا اس سٹیج پر آپ نے سپرنکل کر دینا ہے اور آپ نے دھکن لگا دینا ہے یہاں اس سٹیج پر آپ نے فش کو تقریباً دو منٹ ایک سائٹ سے پکتے ہوئے ہو چکے ہیں اب ہم پوری احتیاط سے کسی سپیچولا سے آپ تھوڑا سا چیک کریں تو آپ کی فش ایک سائٹ سے اس کا کلر چینج ہو چکا ہوگا اب آپ ان سارے پیسز کو مسالے میں اولٹ کر دوسری سائٹ رکھیں گے دو منٹ تک ہم وہ سائٹ پکائیں گے جس کو آپ شوربہ بننے کے لیے ڈالیں گے جتنا پانی کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پانی آپ ڈال کر بوائل کر لیں اچھے سے فش کی سائٹ میں نے ٹرن کر دی ہے اب دوسری سائٹ کو بھی ہم صرف دو منٹ تک پکائیں گے یہاں پر آپ نے میڈیا مانچ پر فش کو پکانا ہے کیونکہ اس چیز کا آپ دہان رکھیں گے کہ فش یہاں بہت جلدی گل جائے گی تو ایسا نہ ہو کہ پیسز آپ کے ٹوٹیں تو بس تھوڑی تھوڑی دیر ہم پکائیں گے دونوں سائٹ سے میں نے فش میں اتنا پانی ایڈ کر دیا ہے کہ یہ پک کر ہلکا سا شوربہ اس پر بن جائے گا اگر آپ کو زیادہ شوربے کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس میں پانی اسٹیج پر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے مچھلی کو شوربے میں بہت زیادہ دیر نہیں پکانا کہ وہ ٹوٹ جائے آپ کی فش اس میں تو یہاں ہم نے اتنا ہی پکانا ہے بس شوربہ پک جائے تو مچھلی ہماری ریڈی ہو جائے گی اور پھر مسالے کا استعمال ہم نے اس ڈیوریشن میں کہاں کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایڈ ڈا اینڈ میں نے اس پر جو مسالہ ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ سپرنکل کر دیا ہے جس کو ہاف ہم نے پہلے کوکنگ میں یوز کیا تھا باقی میں نے ادرک کاٹ کے ڈالا ہے ہرا دھنیا ہے اور آپ لیمن کا رس یہاں پر ڈالیں آپ کی فش ریڈی ہے